بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور کیا عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی کوئی غلطی کر لی ہے اپنے پاؤں پر کلاری مار لی ہے یا ان کا یہ دعو کامیاب ہو جائے گا حاصل پنجاب اور کیپی کی اسمبلیاں توڑ رہے ہیں پنجاب اسمبلی توڑنے کی اسمبلی بھیج دی گئی ہے گورنر کو اور اس پر اگلی اٹھالیس گھنٹوں میں عمل درامت ہو جائے گا کچھ گھنٹیں گزر چکے ہیں تو ہفتے کو کیپی کے اسمبلی ٹوٹنے جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنا کہا ہوا نبا دیا کوئی اس بات کو اچھا سمجھے یا برا سمجھے عمران خان نے شاید اپنی سیاست میں پہلا کام ایسا کیا ہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے پہلے خان صاحب نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اقتدار سے نکلیں گے تو وہ بہت خطرناک ہو جائیں گے اور وہ خطرناک ہوئے لیکن وہ سب سے زیادہ اپنے لیے خطرناک ہوئے اور ملک کے لیے خطرناک ہوئے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے باہر آئے ہیں وہ اس ملک کے لیے خطرناک بنے ہوئے ہیں اور اس ملک کی معیشت اس ملک کی سیاست اس ملک کا law and order اور تمام چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اتل پھتل کر کے رکھ دیئے تو خان صاحب کا یہ انداز سیاست ہے اس کو کوئی اچھا سمجھتا ہے کوئی برا سمجھتا ہے لیکن کیا خان صاحب نے اسمبلیہ توڑنے کا فیصلہ کر کے اس کوئے میں چھلانگ لگا دی ہے جس کوئے سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے کیا اسمبلیہ توڑنے سے ان کو کوئی فیس سیونگ مل رہی ہے یا اسمبلیہ توڑنے سے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن کرا پائیں گے یا نہیں کرا پائیں گے پجاب اسمبلی توڑنے کیوں نے جلدی کیوں ہے اور ہیبر پخترنا اسمبلی وہ کیوں توڑنا چاہتے ہیں اس سب پر بات کریں گے کہ ان کی ان کے لئے کوئی اچھے وقت کا آغاز ہو رہا ہے یا مشکل وقت ان کے لئے شروع ہو رہا ہے پجاب اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ میں کامیہ بھی جس طرح حاصل کی گئی اور جس طرح حکومت نے اس سے بیک آؤٹ کیا یعنی سرنڈر کر دیا اس سے تو لگتا یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پنجاب میں پی ڈی ایم کی حکومت بھی چاہتی تھی پنجاب بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائے اور یہ تو عمران خان اور ان کی جماعت کے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی راہ میں جو اصل رکاوٹ ہیں وہ شباز شریف اور زرداری صاحب ہیں نواز شریف الیکشن کے لئے راضی ہیں وہ پہلے بھی راضی تھے وہ اب بھی راضی ہوں گے تو سوال ہی کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی کا وقت ہوا چاہتا ہے اگر اسمبلی اگر مگر کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ جب ایڈوائیس چلی جاتی ہے تو پھر اسمبلی توڑنا ناگزیر ہو جاتا ہے اب اس میں ایک ہی رکاوٹ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ گورنر کو اتراز اس پہ لگائیں اور اس اتراز کو مان لیا جائے تو اسمبلی توڑنے میں تحقیر ہو سکتی ہے یا پھر پی ڈی ایم عدالت میں چل جائے اور عدالت سے اس پر کوئی فیصلہ لے کر آجائے عدالت کہہ دے جی کہ اسمبلیہ نہیں توڑی جا سکتی جو کہ آئینی طور پر ممکن نہیں ہے عدالت چیلنج دیا تھا امران خان کو کہ اگر وہ قومی سادہ کے الیکشن چاہتے ہیں ملک میں عام انتہابات چاہتے ہیں تو وہ اپنی پنجاب اور خیمبر مختونہ کی کنگتیں چھوڑیں اور صیفے دیں یا ان کو اسمبلیہ توڑیں تو پھر ہم بھی الیکشن کی طرف جائیں گے یا سوچیں گے تو کیا حکومت الیکشن کی طرف جائے گی قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یا امران خان نے طرف دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر جو کہنے والے کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کا راستہ رکنے کے لیے اب اس مرخلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس کو اوپر ایک آہ بند لگایا گیا تھا اور امران خان صاحب کو بتایا بھی گیا تھا ان کو ڈرائیا بھی گیا تھا ان کو سمجھایا بھی گیا تھا کسی نے پیار سے سمجھایا کسی نے ڈرائیا لیکن امران خان نہیں مانے امران خان ایک زدی آدمی ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو باتیں انہوں نے پوری کی ہیں ایک تو انہوں نے سمجھایا توڑنے کا جو وعدہ ہے آہ وہ اس طرف بڑھنے ہیں اور وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور دوسرے انہوں نے جو ملک کو آہ خطرناک آہ ہونے کی دھمکی دیتی اور وہ خطرناک ہوئے اور آج تک ملک جو ہے وہ آہ ان کی خطرناکی بغت رہے لیکن صندق امران نے بڑا سرپائز دیا انہوں نے کل رات ایک اعلان کیا کہ کراچی حیدر آباد اور دادو میں پندرہ تاریخ کو بلدیاتی انتہاباد نہیں ہو رہے آہ سندھ میں بلدیاتی انتہاباد کے اگلے مرحلے میں آہ کچھ آہ علاقوں میں سندھ کے شہروں میں بلدیاتی انتہاباد تھی اور پندرہ جولایس کی تاریخ تھی لیکن کراچی اور حیدر آباد اور دادو یہاں پر الیکشن ملتوی کر دیا گیا ہے اور یہ ملتوی کیے گیا ہے ایمکیوم کے تحفظات کے اوپر کل ایمکیوم میں بہت بہت بڑی ڈراسٹک چینج آئی اور ایمکیوم کے تین دھڑے اکٹھے ہو گئے اور ایمکیوم پاکستان کے اندر مصفیٰ کمال اور ڈاکٹر فارک ستار نے شبولیت اختیار کر لی ڈاکٹر فارک ستار بھی ایمکیوم کا لیدہ گروپ چلا رہے تھے اور مصفیٰ کمال بھی پی ایس پی کے نام سے اپنی جماعت چلا رہے ہیں دونوں نے کل پاکستان کی ایمکیوم پاکستان میں شبولیت کا اعلان کیا تو ایمکیوم پاکستان کی طرف سے کل اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اگر آہ ہلکا بندیاں نہ کی گئی تو پھر شاید الیکشن نہیں ہوگا اور چونکہ ایمکیوم اتحادی حکومت کی تو حکومت کر کے تحفظات مدینہ در رکھنا پڑے اور انہوں نے ڈی لیمیٹیشن پر جو اتراز اٹھائے تھے اس کو مدینہ در رکھتے ہوئے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں اور یہ الیکشن صرف کراچی حیدرباد اور دادو میں کیے گئے جبکہ باقی سندھ کے جو ازلاع ہیں وہاں پر یہ الیکشن ہوں گے اور اس پر جو ہے جماعت اسلامی وہ بڑی سرپٹائی ہے جماعت اسلامی نے بڑا زور لگایا تھا کہ کراچی کے الیکشن ہو جائیں اور ان کو بھید ہے کہ وہ کراچی میں جماعت اسلامی نے بڑا کام کیا ہے یا کوئی گیپ فیل کیا ہے انہوں نے اور وہ ان کا ان کا خیال ہی کہ اس بار پھر وہ کراچی کی میرشپ جی سکتے ہیں جماعت اسلامی کو امید ہے تو جس جماعت کو بھی امید ہوتی ہے وہ ایسٹ کرتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں تو جماعت اسلامی الیکشن کے لیے جانا چاہ رہی تھی اور پدرہ جلائی کو جب الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں تو پھر جماعت اسلامی جو ہے وہ اس بات کا تو کوئی شک نہیں کہ وہ احتجاج کرے گی اب احتجاج کرتے ہیں کہ کیا ہوگا اس پر وہ آج اپنا لائے عمل دیں گے لیکن پدرہ جلائی کو اب سندھ اور سندھ کے کچھ شہروں میں یعنی کراچی اور ہیدر آباد میں الیکشن نہیں ہو رہے اس کو بھی پی ٹی ای نے اپنے حق میں کنورٹ کرنے کوشش کیے کہ چونکہ پجاب سمبلی ٹوٹ گئی ہے اس لیے سندھ حکومت الیکشن سے بھاگ گئی ہے کہ پی ٹی ای وہاں پہ الیکشن نہ جی جائے پدرہ جلائی کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی ای وہاں پہ جی جاتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ یقینی طور پر حکومت پر پڑے گا دباؤ آئے گا کہ ان علاقوں میں بھی پی ٹی بڑی پاپلر ہے تو سندھ میں بھی الیکشن کے لیے دباؤ آ سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا قومی سمبلی کا الیکشن ہو سکتا ہے اگر پنجاب اور خیبر پتنان کے حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں سمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو کیا پھر وفاقی حکومت قومی الیکشن کی طرف جائے گی یا نہیں جائے گی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اب سوال یہ کہ پنجاب کا میدان کیا عمران خان صاحب کو خالی دیا جائے گا کیونکہ جس وقت جو مسلم نون کی قیادت ہے اس نے تو ثابت کیا کہ پنجاب میں ان کی سیاسی حکومت عملی زیادہ کامیاب نہیں رہی اور انہوں نے کچھے پکے کام کی ہیں اور جس طرح کا ابھی ہم نے سین دیکھا پنجاب اسمبلی کے اندر کس طرح ووٹ کاؤنٹ ہوا اور عدم اعتماد کی تحریک میں پروید علیہ صاحب کامیاب ہو گئے جبکہ حکومت یہ دعوے کر رہی تھی کہ بہت سے لوگ جو ہے پی ٹی اے کی وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ عدم اعتماد میں پروید علیہ کے ووٹ نہیں دیں گے تو یہ اتنی ناپختہ قسم کی کمیٹمنٹ جو لی گئی تھی یا دی گئی تھی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کی قیادت اس وقت مسلم نون کے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو زیادہ تجربہ کار نہیں ہے ان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے حکومت گئی ہے یا پھر حکومت کی اپنی نیت نہیں تھی کہ وہ آہ چودی پردائی کو عدم اعتماد کے ذریعے فارق کرتے اور کسی نئے مرحلے کی طرف جاتے تو اب ہونے کیا جا رہا ہے آہ پہلے آئینی طور پر بات کر لیتے آئینی طور پر کوئی بھی اسمبلی جب ٹوٹتی چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صبحی اسمبلی ہو تو ساٹھ روز کے اندر نئے انتہابات کرا جاتے ہیں قریبا دو ماہ کے بعد اور اگر آئینی مدد پوری ہونے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی جائے تو پھر الیکشن کے لیے نوے روز دیا جاتے ہیں تو نوے روز کے بعد پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو جائیں گے اگر اسمبلی توڑنے کا جو ہے اس کے اوپر مہر سمت ہو جائے آرٹیکل ایک سو بارہ یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر چیف مرسٹر کی اسمبلی پر دست نہیں کرتا جو کہ امکان ہے وہ نہیں کریں گے اور وہ آٹومیٹکل اس کو ٹوٹنے دیں گے کیونکہ گورنر شاید اپنے اوپر یہ لیبل نہیں لگانا چاہتے کہ ان کو سمبری آئی تھی انہوں نے دست کر دیئے تو ان کے دست کے بغیر بھی اٹھالیس گھنٹے کے اندر اسمبلی خود بہت تحلیل ہو جائے گی جس کے بعد چیف مرسٹر کیٹ ٹیکر کے لیے اپوسٹر لیڈر کو خط لکھے گا اور دونوں طرف سے نگران وزیراعلا کے لیے دو دو نام بھیجے جائیں گے اب پنجاب میں جو اپوسٹر لیڈر ہیں وہ حمدہ شباز ہیں حمدہ شباز اس وقت بیرون ملک ہے یعنی لندن میں ہے اور لندن میں اپنی والدہ کے ساتھ مقیم ہے ان کی والدہ بیمار ہے شاید ان کی کوئی علاج جگہ رہا ہے چل رہا ہے تو حمدہ شباز وہاں پہ موجود ہے اس کے لئے وہ ان کے اپنی بھی سابزادی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی کچھ زیادہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو حمدہ شباز اپنی فیملی کی وجہ سے لندن میں ہے تو ان کو خط لکھنا ہے انہوں نے جواب دینا ہے دو دو نام بھیجنے نگران مزدی اللہ کے لیے حکومت نے اور اپوزشن نے اگر تین دن کے اندر اتفاق نہ ہو سکے دونوں میں یعنی حکومت اور اپوزشن لیڈر یہ اس بات پر متفق نہ ہو سکے کہ کس کو نگران مزدی اللہ بنایا جائے گا تو پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹ جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں دونوں کے برابر ہوتے ہیں لوگ یعنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے جس میں دونوں کی مساوی انوائنگی ہوتی ہے دونوں فیصلہ کرتے ہیں اگر پارلیمانی کمیٹی بھی تین دن میں فیصلہ نہ کر سکے تو پھر یہ معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جاتا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر ہے راجہ سلطان سکندر جن کے اوپر عمران حضران کو بڑا غصہ ہے تو اب وہ بھی دو دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پر بند ہے تو امکان یہ کہ اگر جو پولورائیزیشن ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ فیصلہ حتمی طور پر الیکشن کمیشن کو ہی کرنا پڑھ رہا ہے کہ کون نگران وزیر اللہ ہوگا کیونکہ مسلم لینون اور پی ٹی آئی تو آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے ساتھ کام بیٹھنا اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دیئے گئے ناموں پر اتفاق کر سکے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت بیچ میں ہے نہیں کہ ان کے صلح کرا سکے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کسی طرح کا رول پلے کر سکے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ظاہر کر دیا کہ وہ کسی اب کسی کو بھی اقتدار میں لانے میں مدد دے کر اپنے اوپر آہ بیشنگ نہیں کرا سکتے جو کہ انہوں نے ماضی میں دیکھ لیا کہ جس طرح عمران خان کو اقتدار میں لانے کے بعد ان کی پذیر آئی ہوئی یعنی دونوں طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے آہ حکومت بھی اور پرپورشن دونوں کے زیرہ تاب اسٹیبلشمنٹ رہی اور اب انہوں نے اپنے اوپ کو پل آؤٹ کر لیا تو اب یہ معاملہ خود ہی حل کرنا ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور الیکشن کمیشن نے آہ سپریمی کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ سات ماہ سے قبل نہیں ہو سکتا ہے ابھی کچھ دن پہلے جب کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا جی کم از کم سات ماہ چاہیے آہ اور اگر عام انتہابات ہیں تو پھر اکتوبر تک کا وقت چاہیے تو سات ماہ کی کا وقت ماغنے کی بڑی وجہ جو تھی انہوں نے بتائی تھی کہ ابھی نئے انتہابی خلقے نئی حلقہ بندیاں اور یہ سب کچھ کرنا ہے باقی ہے اور جب تک یہ نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں الیکشن ممکن نہیں ہے تو اب یہ ایک بڑا بڑا یعنی ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ ہے اب سوال ہے کہ کیا الیکشن کمیشن اس معاملے کو آگے لے جا سکتا ہے آہ تو بڑا مشکل ہے لیکن یہ کہتے ہیں والے کہتے ہیں کہ صدارتی ریفرنس کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو پرانی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر ایمرجنسی الیکشن کروانے کا یعنی اختیار دیا جا سکتا ہے اب کراچی میں جو الیکشن ملتی بھی ہوا ہے اس میں بھی یہ حلقہ بندیوں کا ایشو ہے اور آہ اب وہاں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حلقہ بندیاں کرائی جائیں گی اور اس کے بعد الیکشن ہوگے تو ڈیٹری لیمیٹیشن کا بنیاد وہاں پر بنائے گی اب یہ معاملہ لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ کوٹوں میں سیٹل ہوگا یہ سمبلیوں میں سیٹل نہیں ہوگا اور جو سب سے امپورٹن بات ہے جو بہت سے لوگ پڑکٹ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب ادارہ سمبلیوں سے باہر نکلیں اور پھر انہیں آٹے دال کا بہو معلوم ہوگا مثلا پنجاب میں اب ان کی حکومت ٹیکنیکل طور پر ختم ہو رہی ہے اور وہ بنی گالا چھوڑ کے پنجاب میں بیٹھے ہوئے اب حکومت کے ہوتے ہوئے یعنی ان کی اپنی حکومت تھی تو بڑے سیف انڈ ساؤنڈ تھے ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا تھا ان کی سیکیورٹی پر بھاری لوگ بھاری نفری موجود ہے ان کو اب بھی کے پی کے ازاد کشمیر گل کبلستان ان کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کی سیکیورٹی ملی ہوئی ہے اور ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کوئی تفتیش نہیں کر سکتا کوئی بلا نہیں سکتا تو ان کو جتنی سیکیورٹی اور جتنی ان کو لیوریش تھی وہ تو اب ٹیکنیکلی ختم ہو گئی اب اس کے بعد اس کے بعد ان کے اوپر کوئی افتاد آتی ہے یا وہ کوئی ایکشن ہوتا ہے کیونکہ ابھی فاق میں تو حکومت ہے پی ڈی ایم کی اور لیکشن میں ابھی نوے روز ہوں گے تو نوے روز کے لیے عمران خاند صاحب کا سروائیو کرنا مشکل رہے گا اب کیا حکومت انہیں گرفتار کرنے کی ہماکت کرے گی کیونکہ ان حالات میں جب کوئی الیکشن آہ ہو رہے ہوں تو کسی بھی لیڈر کی گرفتاری اس کو ہیرو بنا سکتی ہے تو گرفتاری جو ہے وہ آہ میری نظر میں تو خارج جز مکان ہے ہاں عمران خاند صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں اب ان کے ڈسکوالیفکیشن سے کس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے آہ پنجاب میں تو انہوں نے الیکشن لڑنا نہیں قومی سمیلی کے الیکشن ہو نہیں رہے آہ تو ان کے اوپر کیا کیا یعنی الیگیشن لگ سکتا ہے یا کیا ان کے اوپر پبندی لگ سکتی ہے کہ وہ پارٹی کے چیر میں نہیں رہیں گے وہ نہ بھی رہیں تو پارٹی پر ان کا انفلنس رہے گا تو بریادی طور پر عمران خان کو سیاست سے نکالنا اس وقت مشکل ہے اور جو فیصل آہ انہوں نے لے لیا ہے شاید اسے ویسے لے لیا کہ اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو جاتا وہ پہلے حرکت میں آئے ہیں اور اس معاملے میں انہوں نے پی ڈی ایم کو مات دے دی ہے یا اپنے مخالفین کو انہوں نے شاید مخالفین کا خیال یہ تھا کہ عمران کبھی بھی آہ یہ ساری لیورج نہیں چھوڑے گا اور آہ چونکہ وہ بچا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ حکومت ان کی ہے تو وہ اس کو اپنے شیلٹر کے طور پر ڈھال کے طور پر رکھے گا جو انہوں نے نہیں رکھا یہ تو پارٹی شروع ہوئی ہے تو اب یہ پارٹی شروع ہو گئی ہے اب دادہ ہوگا کہ وہ جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے رہے اور آج بھی ٹویٹ کیا تاہت آلر نے اور آہ رانہ سلالہ نے کہ پنجاب میں بڑے ڈاکو کی حکومت ختم ہو گئی آہ ڈاکو راج ختم ہو گیا گوگی پنگی کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ یعنی چٹ بھی اپنی پڑ بھی اپنی آہ بریادی طور پر تو ان دونوں کو اطراف یہ کرنا چاہیے تھا کہ پنجاب میں جو سیاسی حکومتیں بھی انہوں نے اختیار کی آہ وہ کوئی زیادہ موثر نہیں تھی انہوں نے اپنے ووٹر رسپورٹر کو بھی محیوس کیا ہے اور بہت سے لوگوں کے اندازوں کو بھی غلط ثابت کیا ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پنجاب میں آہ پی ایم ایلین جو ہے وہ بہتر سیاست کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کو وہ خاصل نہیں دے گی یعنی خنگر نہیں دے گی لیکن عمران خان نے اُلٹا ان کو اوپر اٹیک کر دیا اور اب ان کو آہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ وہ ہم نے اگر اگر چودری فردلائی نے اعتماد کا بورٹ لے لیا تو ہمارے نام بدل دیجئے گا تو پھر وہ فواد چودری وہ آپ کو پتا ہے وہ ایک نمبر کا تماشاگیر آدمی ہے اس نے پھر کہا جی ہم نے ان کا نام چنم انہوں رکھ دیا ہے تو اب ان کا نام چنم انہوں رکھ دیا گیا ہے وہ اپنے گفتگو میں ان کو اسی طرح استعارے کے طور پر استعمال کریں گے جس طرح پیمل مالے انہیں فواد ڈبو کہتے ہیں تو ان کا نام ڈبو رکھا ہوا ہے اب وہ عمران خان جو ہے وہ سیاست کا سلطان رہی اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بڑکیں بہت مارتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑک ماری تھی ابھی انہوں نے کل ایک بڑک ماری ہے کہ ریڈ لائنگ توڑ کے دکھاؤں گا تو ان کو جو پروک پروکیشن کی جاری تھی نا وہ لوگ کامیاب ہو گئے شاید عمران خان صاحب کو پروک کر کر کے یہ ان سے غلطی کرا دی گئی ہے کیونکہ یہ غلطی انہوں نے پچیس بھئی کو بھی کی تھی چھمیس ٹومبر کو بھی کی تھی اب انہوں نے ایک اور بڑی غلطی کر دی ہے اب عمران خان صاحب کیوں سملیہ توڑنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ آہ لیکشن جو ہے وہ شاید آگے چلے جائے یعنی جو آہ قومی سملی کے لیکشن ہے وہ اکتوبر میں بھی نہ ہو ایک سال آگے چلے جائے تو کیا عمران خان دو سال ویٹ کرے گا ڈیٹ سال ویٹ کرے گا آہ تو وہ آہ ان کے پاس option کیا ہے ان کے پاس option نہیں ہے کہ وہ سمجھتے کہ اگر اس وقت پنجاب سملی کے الیکشن ہو جائیں آہ تو موجودہ جو الیکشن ہوگے پنجاب کے اور کے پی کے کے یہ حکومتیں اگلے پانچ سال کے لیے بنیں گی یعنی یہ سملی اگلے پانچ سال کے لیے الیکشن میں جا رہی ہیں تو اگر پنجاب میں عمران خان جی جاتے اور کیپی اکی میں جی جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر آسان ہے کہ ان کو آہ ان کو پھر آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں پنجاب اگر ان کے ہاتھ میں رہے گا تو پھر ان کے ان کے لیے بڑا آسان ہوگا پنجاب کے اندر اپنی الیکشن کمبین کرنا اور الیکشن ون کرنا کیونکہ جس صوبے میں جس کی قومت ہوتی ہے اس کا انفلنس تو رہتا ہے وہ اپنی پارٹی کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں جس طرح چودھے پریولائی نے اپنے آخری دنوں میں بے درک پیسے لٹھائے ہیں اور لوگوں کو ایم این ایس کو ترکیاتی کاموں کے لیے پیسے دی ہیں تو ان کو اس کا ایج مل سکتا ہے ایڈوانٹیج مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پنجاب میں اور خیبر پختنان میں ان کے حکومت آ جائے گی تو پھر وفاق کے الیکشن جب بھی ہوں گے وہ ہم جیت جائے گے اور اگر آہ وفاقی حکومت وہ سمجھے گی کہ آہ پنجاب اور خیبر پختنان کے الیکشن کے ساتھ ہی نیشن الیکشن میں چلے جائیں تو یہ بھی مرار خان صاحب کی فتح ہوگی تو اب یہ معاملہ جو ہے یعنی یہ آہ دونوں طرف سے اب وفاقی حکومت کو یہ بڑا اتمنان ہے پی ڈی ایم کو کیوں کہ کتے نہیں جا رہے آہ وفاق میں تو بیٹھے یہ نا اور ہم تو ملک بچا رہے ہیں ہم تو لوگ باہر سے ڈالر خزانے بھر رہے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی آہ خزانے بھر جاتے ہیں تو تیسری قوت بیچ میں آ جاتی ہے اور حکومتیں بدل جاتی ہیں اور جب خزانے خالی ہوتے ہیں تو کسی ایسی قوت کو بڑا پکڑا دی جاتی ہے جس کے اندر خبل وطنی کا بڑا درد ہوتا ہے یہ مسلم لیکن ان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ پہلے بھی دو تین مرتبہ ہو چکا ہے ہمیشہ ان کو لائے جاتا ہے مرہم بٹی کے لیے اور جب آہ تھوڑا زخم بھرتا ہے تو پھر ان کو فارق رہا دی جاتا ہے تو اس سارے کھیل میں آہ یعنی آہ نیشنل لیول پہ جو ہو رہا ہے اس میں واقعی حکومت وہ اپنی جگہ سمجھ سمجھ رہی ہے وہ سیٹلڈ ہے اور پنجاب اگر ان کے ہاں سے نکل جاتا ہے تو پھر ان کے لیے دوبارہ الیکشن جیتنا چاہے وہ آہ سال بعد ہو یا دو سال بعد ہو وہ مشکل ہو جائے گا تو ان کا خیال یہ کہ کم بیک ہو جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے جو بھی حکومت ہوتی ہے فیڈل گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ وہ نیگٹی میں چلی جاتی ہے آہ یعنی جو جو بھی چار پانچ سال اس ملک میں حکمران رہا ہے آہ وہ تیسے تیسے چوتھے سال اس کی ٹانگیں کھائیں دی جاتی ہے اس کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے لوگ اسے خلاف ہو جاتے ہیں کیونکہ معاملات پر کنٹرول نہیں ہوتا آہ جس طرح عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو بائی الیکشن مسلمین کی نون جیت رہی تھی پھر عمران خان صاحب کی حکومت گئی پیڈنگ میں حکومت آئی تو بائی الیکشن عمران خان صاحب جیت رہے تھے تو جو بھی اپوزشن میں ہوتا اس کو یہ ایج ہوتا تو اس وقت عمران خان اپوزشن میں خود کو وہ ایج آہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس میں اب آہ دیکھ رہا ہی کہ فیڈل عمران خان صاحب کیا کرتی ہے کیا وہ پریشر لیتی ہے یا پھر وہ آہ عمران خان صاحب کو جو تمام پرویجز ختم ہونے کے بعد ان کے خلاف قرونی کاروی ہوتی ہے پھر میں یہ کہوں کہ خان صاحب نے بلائنڈ کھیلا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ بلائنڈ میں پھر دعو لگنے کی بات ہے نا ہو سکتا ہے خان صاحب کا یہ جو جو چال ہے سمجھیں توڑنے کی کامیاب ہو جائے اور ملک جو ہے وہ عمران خان صاحب کے طرف چلا جائے آہ یہ ہو سکتا ہے امران خان صاحب وہ ساری آہ اختیارات لوس کرنے کے بعد خود کو کسی مسئیمت میں ڈال لیں اور چود میں کلے ہوئے اور بھاگنے کی تیاری میں بھاکی تو بہت ساری لوگوں کو چلے گے جو رہ گیا وہ بھی بھاگ جائیں گے یا نہیں بھاگیں گے تو وہ ان کو کہیں نہ کیسے کوئی پناہ مل جائے گی اور آہ سب سے ہم یوگا کے نگران سیٹ اپ کون سا آئے گا اور پھر یہ الیکشن اسی چیف الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہونے ہے تو بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہیں اس کی میں آپ کو یہ وجہ بتا رہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب وہ دار سے نکالے گئے تھے اور جب بائی الیکشن ہو رہے تھے اور جب انہوں نے انٹی اسیبلشمنٹ ایک سٹانس لیا ہوا تھا تو اس وقت ان کو ایک پاپولیٹی ملی ایک ان کو جم ملا کیونکہ پی ڈی ایم حکومت آتے ہی انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو کہ عوام کو اچھے نہیں لگے مہنگائی حاز کر پٹرول کی قیمتیں باقی چیزیں تو اس وجہ سے ایک نیگٹیف تاثر گیا اور واپس عمران خان صاحب کو کچھ بوسٹ مل گیا لیکن پچھلے کچھ میں جو کچھ لوگوں سے ملا بھی ہوں اور جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ یہ کہ بہت سارے کیسز آئے ہیں توشہ حانہ فارن فنڈنگ اور گوگی پنکی کیس اور پھر اہلیا کی آڈیو ویڈیو اور خان صاحب کی اپنی جو نازیبہ کے سب کی گفتگو اور ویڈیو اس نے عمران خان صاحب کا جو گراف ہے وہ نیچے گرہ ہے اور اس کا اوپر امپیکٹ آنا ہے خان صاحب کی پوزشن وہ نہیں ہے جو آج سے کچھ چار مہینے پہلے تھی یہ میرا اندازہ ہے ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن اگر الیکشن ہوں گے تو آپ کو اس کی رفلیکشن نظر آئے گی اور عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ کا چکر میں تھوڑی سے بھی جائیں گے عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ پنجاب میں دو تہائی ایکسیجر لے لیں گے الیکشن ہو جائیں الیکشن ضرور ہو جائیں گے اور الیکشن ہو گئے تو میں آپ کو یہ دعویے سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب دو تہائی ایکسیجر تو کیا پنجاب میں اپنی حکومت لوز کر دیں گے خیبر پنکتورا کی حکومت شاید انہیں دے دی جائے اور شاید وہ خیبر پنکتورا میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں لیکن پنجاب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ہے یہ کوئی مانے یا نہ مانے مگر میری اس وقت گٹ فیلنگ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا یہ دعو کھیل ہے اور اس دعو کی کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتے کے لئے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوں گا بہت خیال لکھی ہو